بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوچیوبر فیس بک لائیو ناظرین پٹرولیم ایسوسییشن جو ہے اس نے پورے ملک میں ہرتال کی کال دی اس کی بنیادی وجہ ان لوگوں کا جو گورنمنٹ سے آپ کو پتہ ہے کمیشن بڑھانے کا ایک مطالبہ ہے اس پر جو سوشل میڈیا میں اب آپ کو پتہ ہے اتنا شعور لوگوں کو آ چکا ہے اتنی عوام کو پتہ چل چکا ہے کہ پٹرولیم کی ایون کاؤس تک لوگ خود نکال لیتے ہیں ورنہ پہلے جو آپ کو پتہ ہے ایک گروت جو تھی وہ آپ پچھلے دنوں دیکھا تھا کس طرح کانسٹنٹ ایک روکی ہوئی گروت تھی وہ لوگ دکھا نہیں رہے تھے کب لوگوں کو پتہ ہے ویسے اس کے پٹرولیم کی پرائس کے تین حصے ہیں پہلا اس آپ کو پتہ ہے پٹرولیم کی جو بیس پرائس ہے جس میں ٹرانسپورٹیشن کی کاؤسٹ ہوتی ہے ریفائنری کی ہوتی ہے ایل سی بینک میں کھولنے کی اور پھر اس میں جو مارجن وغیرہ رکھتے ہیں وہ سارا ہوتا ہے دوسرا اہم ڈیلر کا کمیشن اور تیسرا ٹیکس جس میں لیوی ٹیکس اور باقی لگے ہوتے ہیں اس دفعہ کیا ہوا کہ ڈیلر نے بڑا شور مچایا ہے کہ ہم اس سارے عمل میں جو ہمارا کمیشن جو بنتا ہے تقریباً چار روپے ایک لیٹر پر ان کو بچتا ہے لیکن اگر پٹرول کی قیمت مارکٹ میں ایک سو سنتالیس روپے ہو اس پر لیٹر پر چار روپے اگر ڈیلر کو بچ رہے ہو کمیشن میں تو ڈیلر جو ہے وہ فی لیٹر چار روپے ہی کماتا ہے اب ڈیلر نے گورنمنٹ کے اوپر پریشر ڈال دیا ہے کہ ہمارا یہ جو پروفٹ ہے وہ کم ہے اب ہمارا پروفٹ بڑھائیں ورنہ ہم پٹرول پم بند کر دیں گے یہ لوگ چھ فیصد تک جو ہے وہ منافع اپنا بڑھانا مانگ رہے ہیں ہرتال ورنہ ان کی ساپ کے سامنے ہے اب اس میں سوائی شیل پی ایس او ایف سکول اور جو ٹوٹل وغیرہ ہیں ان کے باقی سارے پمپ جو ہیں وہ بند کر دیں گے اور عوام شدید ترین مشکلات میں اب دیکھیں عوام کہے گی کیا کہ جن کو پکڑ لیں ان کو پھینٹا دیں یہ کہ حکومت سے طاقتوار ہے حکومت تنی کمزور ہے ایکشن کیوں نہیں لیتے اب ایکشن ہوتا ہے یہ ہوا ہے ابھی عوام سفر کر رہی ہے پھر عوام دوسری طرف سے لی جاتی ہے کہتے ہیں دیکھیں جی آپ ہمیں تکلیف دیتے ہیں آپ اہلینے ملک نہیں چلانے یادتا کبھی آٹا غائب کبھی چینی غائب پاٹرول غائب اب کیا کیا جائے کہ مافیا جہاں انوال ہوئے جہاں ہاتھ جمران خان ڈالتا ہے حکومت کے اقدامات جب اٹھاتے ہیں تو عوام کو پھر تکلیف شروع ہو جتی ہے ان لوگوں کے برے سے شگر ملز پر ڈالا انہوں نے ایکہ کیا چینی شاٹ کر دی پکڑا عدالتوں میں گئے سٹے آرڈر لیا باہر واپس آگئی آٹا شاٹ ہوا سیمنٹ شاٹ ہوا مطلب جو کاٹے وہی لال بھائی نیب کے اندر بھی وہی لوگ بیٹھے ہر ادارے میں چور بزاری مطلب کس کس کو کہاں کہاں سے پکڑا جائے گا پیٹرول کا یہ مافیا صرف ڈیلرز نہیں ہے اس میں ممالک بھی ہیں اب دیکھیں امریکہ میں پیٹرول کی جو قیمت ہے وہ بڑھ گئی ہے اب ان ممالک سے جہاں سے پیٹرول آتا تھا انہوں نے اب بدماشی شروع کر دی تو امریکہ نے انہیں کیسے روکا اپنے سٹرٹیجک پلاننگ کے جو نے پیٹرول کے زخیرے ہیں وہاں سے پچاس ملین بیرل تیل عوام کو دینا شروع کر دیا اور اس کی بڑی وجہ کیا ہے دیکھیں کہ لاکڈاؤن میں اب ساری گاڑیاں رکی ہوئی ہیں پیٹرول کی ضرورت ہی نہیں آپ نے کہا جانا ہے اسی طرح تمام ممالک جو پیٹرول دنیا کو دیتے تھے انہوں نے بھی نکالنا بند کر دیا اب جب بچانک دنیا کھلی تو دیمانڈ میں ایک دم بڑا اضافہ آیا جیسے بھی دیکھیں اسٹریلیا میں دو دو تین ہفتے پہلے مطلب گاڑی کی ضرورت ہی نہیں ہوتی تھی سب کچھ بانتا اب بچانک گاڑیاں ساری سڑکوں پر آگیں تو پیٹرول کی قیمتیں یہاں بھی آسمان پر لگیں دنیا پوری متاثر ہو رہی ہے فارمولہ بڑا سادہ ہے جس چیز کی طلب بڑھتی ہے اگر اس کی رسد نہ بڑھے تو قیمت میں اضافہ ہو جاتا ہے اب پاکستان میں واحد حکومت ہے جو ٹیکسز نہیں لکھا رہی اور اس کے اطلاف دیکھیں انڈین میڈیا بھی کر رہا ہے دنیا بھی کر رہی ہے لیکن امریکہ کی طرح ہمارے پاس پٹرول پڑا نہیں سٹریٹیجیک پلاننگ کرنا وہ دے 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 حکومت تو چار سو اور اب اس سے وصول کر سکتی تھی بڑے ارام سے ٹیکس لگا جو انہوں نے نہیں کیا چھوڑ دیا اب ان حالات میں کیا کیا جا سکتا ہے مشکل فیصلے ہیں حکومت کی مقبولیت میں عمران خان کی مقبولیت میں ان میں ظاہرہ گالیاں شروع ہوں گے لوگ لیکن حقائق آپ کے سامنے رکھنے کے اصل حالات کیا ہیں وہ پتہ چلے کیونکہ حکومت کا سارا زور جو ہے وہ کرزوں کی واپسی پر لگا ہوا ہے اسی لئے تکالیف بڑھ نہیں ہے وہ کہہ نے جی کرزیں بس اتاریں ہم اور ایسے اقدمات کر جائیں کہ ہمارے جو آگے آنے والے دن ہیں آنے والے دن آپ دیکھیں نالات میں آپ دیکھیں کتنا کرزہ واپس کیا گیا تو آپ پر شہران ہو جائیں گے یہ صرف تین ملکوں کا کٹھا ہوا آپ دیکھا ٹیکس ان کے کرزے کی واپسی کا موازنہ کریں دو ہزار بیس میں ان تین ملکوں میں پاکستان ہندوستان اور بنگلہ دیش جتنا بھی ٹیکس کٹھا ہوا اور جتنا بھی ان ممالک نے کرزہ واپس کیا ان سب پر کرزہ ہے ویسے ہی یہ کرزہ اور ٹیکس ان کے درمیان آپ ریشو نکالیں تو ان کی جو ریشو بنتی ہے وہ ایسے ہے کہ بنگلہ دیش نے جو ٹیکس پر سو روپے میں بیس روپے کرزہ اور سود واپس کیا اسی روپے ان کی جیب میں ہندوستان نے کٹھے کیے ٹیکس میں سے سو میں سے اکیامن روپے کرزہ اور سود میں واپس کیا باقی پیسے ان کے اپنے ملک میں پاکستان نے سو روپے میں سے پچاسی روپے کرزہ اور سود واپس کیا ہے اب آپ اندازہ کر لیں پندرہ روپے میں ملک چلا رہے ہیں بیسے آپ کا اب دوہزار اکیس کے ٹیکس کے ہر سو روپے میں اب آپ دیکھیں کیا رہا ہے چورانوے روپے کرزہ اور سود واپس کیا جا رہا ہے مجھے چھے روپے میں ملک چلا نا یہ کرزے کی جو واپسی ہے وہ عساق دار صاحب نے جس کون پر ڈالی ہوئی ہے اب جو لوگ چھوٹے چھوٹے حساب کرتے ہیں آپ کلکلٹر نکال کے کریں حساب ذرا آپ کو لگ پتا جائے گا کیا ہو کیا رہے اچھا آڈیو ٹیپ کی بازگشت بھی بڑی جا رہی ہے حکومت اپوزیشن کی لڑائیاں بھی جا رہی ہیں آپ کو پتا ہے مریم صاحب نے اپنی جو ویڈیو اس کے اصلی انہیں کا اطراف بھی کیا انہوں نے اچھا بڑے طریقے سے انہوں نے کیا کہ اطراف کر لے ہاں یہ آڈیو اصلی ہے یہ میری ہے کسی ساکی بن صاحب صاحب آپ بھی کہہ دیں کہ میری بھی آڈیو اصلی ہے میری بھی ہے لیکن نہیں ہے وہ کیوں کہ مریم صاحبہ نے اس لیے کیا انہوں نے لگا کچھ خاص نقصان نہیں ہوگا اخلاقی دبا ہوگا مطلب اخلاقی دبا ہوگی ہے آپ نے کیوں کہا ایسا اطراف سے انہیں فائدہ ہو سکتا تھا ایک تاثر پیدا ہو کہ دیکھیں ہم لوگ کتنے سچے ہیں ہم اصل صادق امین ہم ہیں خود اپنی انہوں نے ویڈیو آڈیو جو ہے وہ لیک کی ہوگی کیونکہ دیکھیں اس وقت مریم صاحبہ کی آزادی دعو پر لگی ہے زمانت کینسل ہوئی صدی سات سال کے لیے جیل کے اندر اب ہر حربہ ہر دعو کھیلا جائے گا کہ زمانت خارج نہ ہوگی مگر یہ لوگ قانون اور قانون کا مزاق یہ تو سمجھ سے باہر ہے اب بارال سپریم کورڈ پانچ رکنی بینچ بنا کر اس آوڈیو کو جو ساکم نصار صاحب کے نام پر ہے اسے عدالت میں لائیں گے اور مریم صاحبہ کے جو میڈیا سیل چلانے اور اشتہارات دینے کے بارے میں جو اطراف ہے اس پر پارٹی کا میڈیا سیل میں تب چلا رہی تھی میرا میڈیا سیل تھا میرا کوئی میڈیا سیل نہیں ہے اور یہ ایک پروپیگانڈا چلایا جا رہا ہے اور آن پرپس چلایا جا رہا ہے دیکھیں وہ میری پارٹی کا میڈیا سیل میں تب چلا رہی تھی میرا میڈیا سیل تھا میرا کوئی میڈیا سیل نہیں ہے وزارت اطلاعات نے تحقیقات کا اعلان کیا کیوں سارے صحافی لفافے نون لیگ نے اپنے دور میں منپسند چینلز اور صحافیوں کو عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے اٹھانہ ارب روپے کے اشتہار دیئے تاکہ منپسند خبریں لگائیں اور پروگرام کروائیں پبلک فنڈز کو کنٹرول کرنے پر یہ کرمینل کیس بنتا ہے آپ دیکھیں اسی لئے وہ بھی تک ان کے بارے میں بولتے ہیں جتنے بھی صحافی ہیں آپ جانتے ہیں وہ کون ہیں ان کے جو پریس کانفرنس تھی دیکھیں اس سے پہلے نون لیگ کے جو سینئر اینما ہے حاکان عباسی صاحب وہ فرما رہے تھے کہ ساکر بنصار صاحب کی آڈیو سے ہمارا یا ہماری جماعت کا کوئی تعلق نہیں ہے لیکن مریم صاحب نے پوری پریس کانفرنس کر دی اب آپ دیکھیں کہ محمد زبیر صاحب وہ ٹی پی پر بیٹھ کے ساکر بنصار صاحب کی غیر اخلاقی آڈیو لیگ ہونے کے اخلاقیات کے باشن دے رہے ہیں لیول چیک کرنے ہم جسٹس کیونکو فیصلے بدلنے کی کال جی کرتے تھے فیصلہ بدلیں اب ساکر بنصار کو کوئی حکم دے کر کوئی کیسے فیصلے کے واسے یہ ہوئی نہیں سکتا میاں صاحب جو منی ٹریل کی ریسیدیں دیکھیں مسئلہ سارا وہی ہے آڈیو ٹیپ کی بنیاد پر ان کی کوشش ہے کہ یہ کسی طرح سرخرو ہو جائیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو دیکھیں میں بے گناہ ہوں بس مقصد سارا یہ اپوزیشن صافی جو ہیں وہ کہہ بھی نہیں ہے کہ اس آڈیو کو عدالت میں پیش کر کے میاں صاحب سرخرو ہو جائیں وہاں سے عدالت لے جائیں اس کو اب عدالت کا پانچ رکنی بینچ بان رہا ہے چیف جسٹس ساکر بنصار صاحب کی جو آڈیو ہے اس میں جالت سازی کا آپ کو پتا ہے اہم کردار جو ہے وہ ادا کرنے والے چینل سے اب مریم صاحبہ شدید ناراض ہیں اب چینل نے تو زیارہ خبریں لگانی ہے پوری فرنزک انہوں نے آڈیو کی کر دی کہ یہ آڈیو ایڈیٹیڈ ہے یا نہیں ہے سارا کچھ میں بتا دیا جھوٹ ثابت کرنے کی کوشش بھی بتا دی اب مریم صاحبہ کو اس آڈیو کو عدالت میں لے جانے سے کیا مسئلہ ہے کیوں انکار کرنی ہے علیم خان چونکہ سما خرید چکے ہیں تو اس لئے الزام تو نہیں پرانا تھا کہ یہ جی اس لئے سب سے پہلے خبر ان کی لگی لیکن علیم خان کو عمران خان کے خلاف پروپیگنڈے پر استعمال کیا جائے گا یہ میری بات اب یاد رکھئے گا یہ کہیں لکھ کے رکھ لیں ابھی دیکھیں وہ ڈان کی جو سارے سوالات دوبارہ اٹھ رہے ہیں مریم نواز صاحبہ نے کہا جی آڈیو ایڈیٹیڈ نہیں ہے تو عدالت لے جانے سے میں انکار اس لئے کر رہی ہوں کہ شاید اس سے انصاف انہیں خود ہوتا ہوا نظر آئے مطلب وہ چاہتی ہے خود جاجز نوٹس لیں بھولیں گے ہم نوٹس اب یہ ان کا جو بیان کہ جی میری اپنی آڈیو جن کی آڈیو لیک ہوئی ہے وہ دوہزار نو کی ہے اب دیکھیں اس آڈیو میں وہ بغیر کسی پبلک آفس ہولڈر کے مریم صاحبہ سرکاری معاملات میں براہراست دخل دے رہی ہیں بہت بڑا کیس بنتا ہے بہت بڑا کیس بنتا ہے اس کی وجہ میں آپ کو بھی بتاتا ہوں کیونکہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں جی دوہزار نو کی یہ آڈیو ہے اور دوہزار نو سے لے کر دوہزار اکیس تک آپ دیکھ لیں کتنے سال ہو گئے ہیں حالانکہ اب یہ سما کا یہ کہتے ہیں یہ پی ٹی آئی والوں نے اور سما کا پرپاگنڈا کر رہے ہیں لیکن ان کی دیکھیں ان کی نالج دیکھیں وزڈم دیکھیں کہ دوہزار پندرہ میں بننے والے چینل کو اشتیار نہ دینے کا حکم دیا ہے دوہزار پندرہ میں چینل بنا ہے یہ کہہ رہی ہیں دوہزار نو کی ویڈیو ہے ان کی باتیں ہی مند میں یہاں سے پکڑی ہیں ساری ان کا ہوم برک نہیں ہوتا مسئلہ سارا یہ ہے اسی طرح کیلیبری فرانٹ دوہزار سات میں وہ دوہزار چھے میں استعمال کر لیتی ہیں دوہزار چار دوہزار پانچ میں ان کے دادا جان جو فوت ہوئے تھے دوہزار آٹھ میں چودری شگر ملک شیرزن کے نام کر گئے اور اب دوہزار نو میں مریم صاحبہ حکم دے کر دوہزار پندرہ میں بننے والے چینل ٹونٹی فور نیوز کو اشتہار نہ دینے کا اوڈا کریں اب آپ خود بتائیں کیا کیا جائے سب سے بڑا اطراف مریم صاحبہ خود ماننے کہ یہ کرپشن انہیں کی انہوں کے پاس کوئی عوامی عوضہ نہیں تھا اس لیے کہہ رہی ہے مجھے سزا نہیں دینی چاہیے اب یہ تو اکل کی بات ہے میں آپ کو بھی بتا دو یہ کہہ رہی ہے ان کے پاس عوامی عوضہ نہیں تھا مطلب یہ کوئی ڈیزگنیٹڈ گورنمنٹ کی ایپلائی نہیں تھی نیاب کا قانون اور سیول سرویس ایکٹ ہے سیول سرویس ایکٹ کیوں کہا جا رہا ہے کہ سمجھنے کی ذرہ آپ کو کوشش کریں اس میں ایک کنڈیشن ہے ایک کلاوز ہے بڑی سی دی سی دی سی ای اینڈ ٹی ڈرول کے بطابق سیول سرویس ایکٹ ہے ای اینڈ ڈی آپ پڑھ سکتے ہیں اس کا رول سرکاری ملازم کے جو والدین بیٹا بھائی بہن یعنی بلڈر جو اس کے ریلیٹیوز ہوتے ہیں ان کے علاوہ گھروں میں کام کرنے کے ملازمین اگر ان کے ساسے ان کی آمدن سے میچ نہ کریں تو سرکاری ملازم اس کا جواب دے نیب کا قانون بھی یہ پبلک سرویس ہولڈر جو لوگ ہیں ان کی بیٹے بیٹیاں ان کے بہن بائی ان کے گھر میں کام کرنے والے ملازمین اگر ان کی ساسے میعز ہی نہیں کرتے ان کی آمدنی سے تو اس کا ذمہ دار وہ پبلک سرویس ہولڈر یا مخصوص بندہ ہے جس کا وہ پبلک آفیس موجود ہے تو مریم صاحب اتاہیات ناہل جو ہمارے میاں نوازشریف صاحب ان کی بیٹی ہیں یعنی پبلک آفیس ہولڈر کی بیٹی اس لئے اس کے ذمہ دار میاں نوازشریف ہیں اس کی ذمہ دار اتنی مریم صاحب در ہیں چاہے وہ کوئی عوامی عوضہ رکھتی ہیں یا نہیں ان پر نیب کے قوانین مکمل طور پر لگتے ہیں اس لئے ان کو چاہیے کہ خدا کے لئے پہلے تھوڑی سی ریسرچ کروالیاں کریں کوئی بندے رکھنے کام کے جو آپ کو بتا نے چینل کب بنا لندن غائب ہو گیا اس کے بیٹے کی یاد باتیں آپ نے سننے گا دادہ ہوگا کون لوگ ہیں کس طرح گئے اب جالی آڈیو بنانے والا آمد نورانی جو ہے وہ امریکہ میں بیٹھا ہو وہاں سے اپریٹ کر رہا ہے اس کے سارے دوستے میں جو گرائے وغیرہ سب اس کا اپورت ہے جو اس کو فنڈنگ مل رہی ہے وہ یہ نون لی کے بچارے خام خواہ خجر خراب ہو رہی ہیں صافیوں کو دیکھیں اب ان کا مطلب یہ ہاتھوں کی لگائیں ان کو ہاتھوں کھولنی پڑھنی ابھی تو سویمنگ پول ہو لی کچھ ویڈیوز جو آپ کو نظر آنے والی ہیں دیکھئے گا کچھ ایسی ویڈیو ان کی ظاہرم بڑے لمبی چھوڑے دن ویڈیوز بنائی ہوئے رکھی ہوئے اب ایک سویمنگ پول کی ویڈیو جو ہے لانچ کرنے جا رہے ہیں انتخابات کے دنوں میں تو آپ دیکھیں گے ان کی اپنی کچھ ایسی ویڈیوز ہیں اگر وہ آگی سامنے تو بڑا مسئلہ بنے گا تو یہ پہلے سے ایک پلیٹ فارم ڈیویلپ کیا جا رہا ہے کہ دیکھیں یہ تو سارا کچھ جھوٹ کا پلندہ ہے لوگوں کو یقین ہی ختم ہو گئے زبیر صاحب کی ویڈیو یہ آپ نے دیکھ لیا کسی نے بات نہیں وہ سارے چینلز پر بیٹھے ہوتے ہیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں کسی نے اس کی پروائی نہیں کی اسی طرح اس سے پہلے آپ دیکھ لیں چیئر میں نیب کی ویڈیوز تو یہ آڈیو ویڈیو کا جو ڈراما ہے یہ اب زیادہ عرصہ چلے کرنی اس کو چلائیں گے کوشش کریں گے کوشش کی صرف اتنی ہے کسی طرح سے یہ اپنا سارا معاملات سیدھے کرنے اپنے اوپر جی کیسز بنے ہیں وہ غلط ثابت کر لیں اب وہ جس صافی سے وہ امریکہ میں کروا رہے ہیں دیکھیں اس کو بیجنے والا اس کی ساری فنڈنگ اس ادارے کو کرنے والے ان کو سکولرشپ پہ پیسے دینے والے یہ سارے لوگ کون ہیں بھارتی ہیں یا امریکی ہیں یا وہ لوگ ہیں جن کا تلق نہیں نواز شیف کی بھی جو کانفرنس ہوئی آپ دیکھیں آسمہ جانگیر والی اس کے سپانسرز کون تھے کینیڈا تھا برطانیہ تھا یورپی یونین تھا یہ سارے ممالک تھے بھئی ان لوگوں کو دیکھیں ایک طرف یہ فی ٹی ایف میں پاکستان کا نام ڈالتے ہیں اگری لسٹ میں کہ جی آپ کیاں سے منی لانڈر دوسری طرف جس کے اوپر سارے الزامات ہیں منی لانڈر جو خود قانون سے بھاگا ہوا ہے وہ ان کو کھڑا ہو کے تقریب میں مانے خصوصی ہے اور یہ سارے بقاعدہ طور پر سپانسر کرتے ہیں تو یہ منافقین کا چہرہ اس چیزی لیے مسائل جو ہیں وہ اس سے دسترہ سے باہر ہو جاتے ہیں پیٹرول کا جو معاملہ ہے اب آپ دیکھ لیں اب حکومت کیا کریں یہاں پر اب آپ لوگ اپنی اقل و سمجھ سے بتائیں کہ ان حالات میں حکومت کیا کریں کہ جب ان کو پر پریشر ڈالتے ہیں کہ یہ عوام سے پیسے نہیں لینے دینے تو یہ لوگ ارتال کر دیتے ہیں بند کر دیتے ہیں اب آپ کو اور تکلیف میں ڈالتے ہیں اور لوگ پھر باہر مو نکال کے کہہ دیتے ہیں جی آٹا غائب ہوگیا اس حکومت میں چینی غائب ہوگی اب پیٹرول غائب ہوگیا اب آپ بتائیں کریں تو کریں کیا اپنے کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں مجھے اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ